سلام علیکم دوستوں خیر مقدم ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل یونانی سمپلیفائی پر میرا نام ہے محمد نبیل نزام اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے ایک مفرد دوا کے مطالب جس کا نام ہے انجبار دوستوں آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو میں کوئی چیز نہ سمجھ میں آ رہی ہو کوئی خامی لگ رہی ہو تو وہ ہم تک ضرور پہنچائیں تاکہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک دوستوں انجبار ایک نباتی دوا ہے نباتی دوا یعنی کہ it is a plant origin drug یہ ایک پودے کی جڑ ہے اور اسی جڑ کا استعمال بطور دوا کیا جاتا ہے ہم لوگ اس کا استعمال خون کو روکنے کیلئے کرتے ہیں یعنی کہ اس کا استعمال جس function کی وجہ سے کیا جاتا ہے اس function کا نام ہے حابسود دم انجبار ایک بہت ہی اچھی بہت ہی اچھی حابسود دم دوا ہے انگریزی میں حابسود دم دوا کو بولتے ہیں ہیمو اسٹیٹک ہیم مانے بلڑ اور اسٹیسس مانے روکنا خون کو روکنے والی دوا کو بولا جاتا ہے ہیمو اسٹیٹک ڈرگ تو انجبار is a very good ہیمو اسٹیٹک ڈرگ اب آئیے شروع کرتے ہیں اور اس کی تمام سرقیوں کو تمام ہیڈنگز کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی ہیڈنگ جو کسی بھی مفرد دوا کے مطالق ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کا نام ہے ماخف یعنی کی source کس source سے اس کا تعلق ہے تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا it is a plant origin drug یہ ایک نباتی دوا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نباتات یعنی کی پیڑ پودوں سے ہے اب پڑھتے ہیں اس کے مختلف مترادفات یعنی کی ان کو کن کن زبانوں میں اس دوا کو کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے تو مترادفات میں عربی زبان میں اس کو انجبار ہی کہتے ہیں فارسی زبان میں اس کو انجبار کے نام سے جانتے ہیں ہنڈی میں اس کو منبوٹی کہتے ہیں عام طور سے جو اس کا عربی والا نام ہے انجبار اسی نام سے یہ دوا مشہور ہے اسی نام سے یہ آپ کو مارکٹ میں ملے گی اور طبی یونانی میں جہاں جہاں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ڈینوٹ کرنے کے لیے اسی نام کا استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کے انگریزی کے نام کی یعنی اس کے انگلیش نیم کی بات کیا جائے تو اس کو انگلیش میں بسٹالٹ یا بسٹالٹا کہتے ہیں دو نیم ہیں اور دونوں ہی ویلیڈ ہیں اسی طرح اس کے بوٹائنیکل نیم یا سائنٹیفک نیم بھی دو ہیں ایک ہے پولی گونم بسٹالٹا اور دوسرا ہے بسٹالٹا آفیسینیلس یہ الگ الگ دو ایجنسیز نے دو یا تین ایجنسیز نے بڑی بڑی جو تمام نباتی دواوں کے تمام نباتات کے تمام پیڑ پودوں کے بوٹائنیکل نیم ڈیسائیڈ کرتی ہیں الگ الگ ایجنسیز کا الگ الگ سینیریو ہوئے الگ الگ کرائیٹیریہ ہے تو اس لیے کبھی کبھی ایک ہی دوا کے ایک ہی نباتی دوہ کے دو یا تیر بوٹینیکل نیم ہو جاتے ہیں اور سب ویلیڈ ہیں یہ دونوں نام جو ہیں اس کے دونوں ویلیڈ ہیں چاہے پولیگوائنم بیسٹولٹا ہو یا بیسٹولٹا دونوں ہی انجبار کے لیے ویلیڈ ہیں آپ کوئی ایک بھی لکھ دیں گے اگزیم میں تو آپ کا سوال صحیح رہے گا اب بات کرتے ہیں اس کی ماہیت کی یعنی یہ دکھتی کیسی ہے یہ دوہ ہوتی کیا ہے تو یہ ایک نبات کی جڑ ہے جڑ کو روڈ انگریزیم بولتے ہیں اور ہمارے یہاں بیخ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک جڑ ہے دکھتی کیسی ہے یہ سرک سیاہی مائل یعنی کی ریڈش بلیک ہوتی ہے ریڈ اور بلیک کو مکس کر دیا جائے جو کلر بنے گا ویسی ہوتی ہے اس کی رنگت اب اس کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے اس کا سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے یعنی کی یہ سخت ہوتی ہے اب یہ جس پودے کی جڑ ہے وہ پودا کیسا ہوتا ہے تو انجبار کا پودا جو ہے وہ تقریباً ایک سے دو میٹر تک ہو سکتا ہے عام طور سے ایک میٹر یا اس کے چھوٹا ہی ہوتا ہے لیکن ہونے کو دو میٹر تک ہو سکتا ہے اس کی جو شاکھیں یعنی کی اس پودے کی جو برانچز ہوتی ہیں وہ بلکل باریک باریک ہوتی ہیں اور اس کے پھول کی رنگت جو ہوتی ہے وہ سرکھی مائل ہوتی ہے دھیان نکنا ہے دیکھیں سرکھی مائل لکھا ہوا ہے یعنی کی ریڈش ہوتی ہے ریڈ نہیں ہوتی ہے پودے کے بارے مزید اگر آپ جاننا چاہیں تو اس کی پتی جو ہوتی ہے وہ نیچے سے چوڑی اوپر سے پتلی ہوتی ہے بکے اتنا ڈیٹیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تصویر ہمیشہ یاد رہے گی بیسکلی اس کی جڑ کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی جڑ کیسی دکھتی ہے تو اس کی جڑ جو ہوتی ہے وہ سرک سیاہی مائل لکھتی ہے اور جس جو سکت ہوتی ہے اس کی تصویر دیکھتے ہیں تو یہ انجبار کی جڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکی سی لڈش بلیک کلر کی ہے اور یہ دکھنے میں بھی سکت لگ رہی ہے یہ اسی یہی انجبار کی جل ہے اب بات کرتے ہیں اس کے پودے کی تو یہ آپ انیمیٹڈ ایمیج دیکھئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پتی جو ہوتی ہے وہ نیچے سے چوڑی اوپر سے پتلی ہوتی ہے اس کی جڑ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے اور یہ جو اس کی پھول لگتا ہے وہ کچھ اس طرح سے گچھوں میں لگتا ہے اور جس پہ یہ دیکھیں ہلکا ہلکا ریڈ کلر ہے تو یہ تھا اس کا انجبار کا اینیمیٹڈ ایمیج اب ریال ایمیج دیکھتے ہیں تو یہ انجبار کی ریال ایمیج دیکھیں آپ اگر یہاں پہ دیکھیں اس کی پتیاں یہ نیچے سے چوڑی ہیں اوپر سے پتلی ہیں اس کی جو شاکھیں یعنی اس کی برانچے ہیں یہ پتلی پتلی ہیں اور یہ انجبار کا پھول ہے جو کی ہلکا سا ریڈش کلر کا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی مقام پیدائش کی یعنی کہ یہ پودا کن کن علاقوں میں پایا جاتا ہے تو ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے ہندوستان کے کن علاقوں میں پایا جاتا ہے تو ہندوستان کے کشمیر میں پایا جاتا ہے سکم میں پائے جاتا ہے اور آسام میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ کہاں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ بغداد میں پائے جاتا ہے اور تبرستان میں پائے جاتا ہے تبرستان میں جو انجبار پائے جاتا ہے جو انجبار کا پودا تبرستان سے حاصل کیا جاتا ہے اس کی جڑ جو ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے یعنی کہ یہ پی جی کے انٹرنس پوائنٹ آف یو سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بہترین قسم کا انجبار کہاں سے حاصل ہوتا ہے تو سب سے بہترین قسم کا انجبار ہمیں تبرستان سے حاصل ہوتا ہے تبرستان ایک علاقہ ہے جو کہ ملک ایران کے انڈر میں آتا ہے اس کے علاوہ یہ ملک شام میں بھی یہ دوا پائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے حصہ مستاملہ کی یعنی کہ اس پودے کا کون سا حصہ ہم لوگ بطور دوا استعمال کرتے ہیں تو اس پودے کی جڑ کا استعمال بطور دوا کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی مدت کی یعنی کہ آج ہم نے کھود کر اس کی جڑ کو حاصل کر لیا اس پودے کی اس نبات کی اب کتنے دنوں تک ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا کتنے دنوں تک اس دوا کے اندر قوت باقی رہے گی تو اس کی قوت باقی رہتی ہے دس سالوں تک کافی طویل مدت ہے کافی لمبے سمیہ تک یہ دوا قابل استعمال رہتی ہے اب بات کریں اس کے مزاج کی تو اس کا مزاج جو ہوتا ہے وہ سرد اور خوشک ہوتا ہے یعنی کہ cold and dry اب اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا ہے اگر یعنی کہ اس کے درجات یا یہاں پہ ایک دو تین چار اس طرح سے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اگر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں one ٹھیک ہے یعنی کہ سرد اور خوشک کس درجے میں ہوتی ہے سرد خوشک ہوتی ہے پہلے درجے میں اب یہ درجات کیا ہوتے ہیں دیکھیں بہت سی دوایاں جو ہیں ایک ہی مزاج کی ہوتی ہیں یعنی کہ بہت سی دوایاں سرد ہوں گی for example کی بات کریں تو بہت سی دوایاں سرد ہیں اب کون سی دوا زیادہ سرد ہے اور کون سی دوا کم سرد ہے اس کا عطبہ اکرام نے جو پرانے فیزیشن سے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور ایکسپیریمنٹ کر کے پتہ لگایا کہ یہ اتنی دوایاں کم سرد ہوتی ہیں یہ اس سے زیادہ ہوتی ہیں یہ اس سے زیادہ ہوتی ہیں اور یہ سب سے زیادہ سرد ہوتی ہیں تو انہوں نے ان گروپ کی نمبر دے دیئے جو اتنی بھی دمائیں پہلے گروپ میں آئیں گی سردی والے کے ان میں سردی سب سے کم ہوگی یعنی کہ وہ اگر ان دماؤں کا مریض میں استعمال کرائے جائے گا تو مریض کے بدن میں سب سے کم تھنڈک پیدا ہوگی جو اس سے زیادہ یعنی کہ دوسرے گروپ کی دوسرے درجے کی دمائیں ہوں گی وہ پہلے والے سے زیادہ تھنڈی ہوں گی جو تیسرے کی اس سے زیادہ اور جو چوتھے گروپ کی یعنی کہ سرد چار نمبر کی گروپ کی دوائیں ہوں گی وہ سب سے زیادہ تھنڈک ہوگی اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے سرد اور خوش کا مزاج کا مطلب سمجھ لیجے جیسے ہی اس دواء کا انجبار کا مزاج ہے سرد اور خوش یعنی کہ یہ جب اس کو مریض کو کھلایا جائے گا تو یہ بدن میں جا کر سردی پیدا کرے گی اور خوشکی پیدا کرے گی ٹھیک ہے اب ہم کسی دن جو ہے ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں گے درجات کا تو اس میں امید ہے آپ کو پورا کلیر سمجھ میں آ جائے گا بقیہ آگے پڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس دواء کے نفع خاص کے نفع مانے ہوتا ہے فائدہ اور خاص مانے اسپیشل اس دواء کا اسپیشل فائدہ کیا ہے تو یہ دواء جو ہے حابس الدم ہوتی ہے حابس الدم یعنی کہ خون کو روکنے والی دواء اس دواء کا استعمال اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت اچھی ہیمو اسٹیٹک دواء ہے ہیم مانے بلڑ اور اسٹیسس مانے روکنا خون کو روکنے کے لیے دواء کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کا نفع خاص ہے ایک آپ کو ٹرک بتائیں کہ جتنی بھی سرد مزاج کی دوائیں ہوں گی وہ تمام دوائیں جن کا مزاج سرد ہوگا ان کے اندر ایک فنکشن ضرور پائے جائے گا اور وہ ہے حابس اور قابض اب یہ آپ کے لیے ایک کوشن ہے میری طرف سے کہ اب آپ اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں دیجئے کہ جتنی بھی سرد دوائیں ہوتی ہیں وہ حابس اور قابض کیوں ہوتی ہیں آپ اس کا جواب مجھے کمنٹ میں دیجئے ورنہ اس کا آنسر میں اگلے لیکچر میں اگلے ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اب بات کرتے ہیں اس کے افعال و استعمال کی یعنی کہ اس کے اندر کون کون سا فنکشن پائے جاتا ہے اور اس فنکشن کے بیسس پر اس دوا کا ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا جتنی بھی سرد مزاج کی دوائیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک فنکشن ضرور ہوگا اور وہ فنکشن ہے حابس اور قابض اور اس دوا کا تو مین فنکشن ہی ہے حابس و دم یعنی کہ خون کو روکنے والی دوا قابض بولتے ہیں کسی بھی چیز کو روکنے والی دوا اور حابس بولتے ہیں اسپیشلی خون کو روکنے والی دوا اب خون کو روکنے والی دوا سے کیا مراد ہے یعنی کہ بہت سی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں بلڈ میں باڈی میں بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جس کو انگریزی میں اپیس ٹیکسز بولتے ہیں اور ہمارے ہی یونانی زبان میں رواف بولا جاتا ہے کسی کو جو ہے جریانت دم کے معنی ہوتے ہیں خون کو بہنا خون کو بہنے کی کیا کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے پہلے ہو سکتی ہے رواف یعنی کہ کسی کی نقصیر فوڑ گئی اور ناک سے خون بہنے لگا دوسری کنڈیشن ہو سکتی ہے بولت دم بول کے معنی ہوتے ہیں یورین اور دم کے معنی خون یعنی کہ کسی کی یورین کے ساتھ خون آنے لگا کچھ اس کے اندر ہیمریج ہو گیا کچھ انفیکشن ہو گیا کچھ بھی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے پیشاپ کے ساتھ خون آنے لگا تیسری کنڈیشن ہو سکتی ہے قیع دم قیع کے معنی ہوتے ہیں اُلٹی کے اور دم کے معنی خون کسی کو خون کی اُلٹی ہونے لگے چوتھی کنڈیشن اس کے بعد نیکس کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کسرت تمس کسرت معنی ہوتا ہے ایکسس اور تمس معنی ہوتا ہے مینسس یعنی کہ کسی کو مینسٹرل بلیڈنگ جو ہوتی تھی وہ بہت زیادہ ہونے لگی تو وہ بھی ایک جو ہے کنڈیشن میں بھی ہمیں خون کو روکنے کی ضرور پڑے گی تیسری نیکس ہو سکتی ہے خونی بواسی ہے کسی کو پائلز ہے اور اس پائلز سے بلیڈنگ لگتار ہو رہی ہے ویسی کنڈیشن میں بھی ہمیں خون کو روکنا پڑے گا نیکسٹ کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ازلات کے کچل جانے کی صورت میں ازلات کے معنی ہوتے ہیں مسلس اب ہمیں کوئی ٹراؤما ہوا کوئی انجری ہوئی اور جس کی وجہ سے ہمارے مسلس کچل گئے فرڈ گئے اور جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہمیں ہونے لگی ایسی صورت میں بھی ہم حابیسود دم دوا کا استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی حابیسود دم دوا کون سی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑڑے ہیں انجبار یعنی کہ انجبار کے اندر کون سا فنکشن پائے جاتا ہے انجبار کے اندر جو مین فنکشن پائے جاتا ہے وہ حابیسود دم و قابض اس فنکشن کے بیسس پر ہم اس دوا کا کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں ہم اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں جریانت دم میں جریان مانے بہنا دم مانے خون جریانت دم یعنی کہ ہیمریج والی خون بہنے والی جتنی بھی کنڈیشن ہیں ان تمام کنڈیشنز میں ہم اس دواء کا استعمال کر سکتے ہیں اس دواء کو ہم کوئی زخم ہو گیا ہے اس سے خون بہرہا ہے اس دواء کو ہم ایکسٹرنلی اپلائی کر سکتے ہیں انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے انٹرنلی یعنی مریض کو کھلا بھی سکتے ہیں اس دواء کا استعمال انٹرنلی ایکسٹرنلی دونوں طرح سے کیا جاتا ہے خون کو روکنے کے لیے جریان ادھم میں نے بتایا خون کا بہنہ اب خون کے بہنے کی کون کونسی کنڈیشن ہو سکتی ہے خون کے بہنے کی ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے رعاف یعنی کی اپی سٹیکسز جس کو عام زبان میں بولتے ہیں نکسیر فوٹنا یعنی کی ناکس سے خون نکلنا دوسری کنڈیشن ہو سکتی ہے باؤل الدم باؤل الدم کے معنے ہوتے ہیں پیشاب کے ساتھ خون کا آنا جس کو انگریزی زبان میں بولا جاتا ہے ہمچوریا نیکس کنڈیشن ہو سکتی ہے قے ات دم قے کے معنی الٹی اور دم کے معنی خون یعنی کہ خون والی الٹی جس کو انگریزی دبان میں بولا جاتا ہے ہیمیٹی میسیس نیکس اس کے ہو سکتی ہے کسرت تمس یعنی کہ منسٹرل بلیڈنگ کا زیادہ ہونا اس کے علاوہ نیکس کنڈیشن ہو سکتی ہے خونی بواسیر یہ تمام کنڈیشن جو ہے وہ جڑیان ات دم کی ہے جن میں ہم اس دوا کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ یہ دوا قابض بھی ہے یعنی کسی بھی چیز کو روکنے کی صفات رکھتی ہے اس لئے اس دوا کے استعمال ہم لوگ اس حال میں بھی کرتے ہیں اس حال کے معنی ہوتے ہیں ڈائریا کے عام زبان میں سمجھ لیجئے اس حال کے معنی ہوتے ہیں ڈائریا کے جب بھی کوئی مادہ رقیق شکل میں پتلی شکل میں آتوں کے راستے خارج ہوتا ہے بدن سے تو اس کو بولتے ہیں اس حال نیکس عزلات کے کچل جانے کی صورت میں یعنی کہ ٹراؤما کی صورت میں جس میں بلیڈنگ ہو رہی ہو اس کنڈیشن میں بھی اس دوا کا ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے نیکس فنکشن کی بات کریں نیکس استعمال کی بات کریں تو اس کے اندر جو دوسرا فنکشن پایا جاتے ہیں ان کا نام ہے مقووی میدہ مقووی معنی ہوتا ہے قوت دینے والا قوت کے معنی ہوتے ہیں طاقت ایسی چیز جو طاقت دیتی ہے اس کو بولتے ہیں مقووی اب یہ کس چیز کو طاقت دے رہی ہے یہ دوا طاقت دے رہی ہے میدہ کو میدہ معنی ہوتا ہے اس ٹمک یعنی کہ جس کو عام زبان میں ہم لوگ پیڑ بولتے ہیں تو ہمارے پیڑ کو یہ دوا طاقت دیتی ہے اس کے علاوہ کیا دوسرا فنکشن ہے اس کے اندر دوسرا فنکشن ہے مقووی اما مقووی معنی پھر وہی ہو گیا طاقت دینے والا اور اما معنی ہوا انٹسٹی یعنی کہ ہماری آتیں یہ دوا ہمارے پیڑ کو بھی طاقت دیتی ہے یہ دوا ہماری آتوں کو بھی طاقت دیتی ہے اب لاسٹ چیز لکھی ہوئی ہے مسکن سفرہ اب اس کے کیا مطلب ہوتے ہیں تو مسکن کے معنی سمجھئے سارا کھیل لفظوں کا ہے مسکن کے معنی سمجھئے مسکن کے معنی ہوتے ہیں سکون دینے والا کس چیز کو سکون دے رہا ہے سفرہ کو سکون اب سفرہ کو سکون دینے سے کیا مطلب ہے دیکھئے عام زمان میں ایک زیمپل سمجھئے جب کسی انسان کو غصہ آ جاتا ہے بہت ہائپر ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نا cool down شانت ہو جاؤ سکون تھوڑا سا لاؤ اسی طرح جب سفرہ کے اندر ہدت بہت بڑھ جاتی ہے ہدت یعنی تیزی گرمی جب سفرہ کے اندر گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ایریٹیشن اس میں بہت زیادہ ہونے لگتا ہے وہ ایریٹیشن بہت زیادہ cause کرنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں ہم لوگ مسکین سفرہ دوا کا استعمال کرتے ہیں ایسی چیز جو اس سفرہ کی تیزی کو اس سفرہ کے غصہ کو سمجھ لیجئے cool down کر دے ایسی چیز کو بولتے ہیں مسکین سفرہ تو اس دوا کے اندر انجبار کے اندر مسکین سفرہ property بھی پائی جاتی ہے اب ان تین properties کی ورے سے اس کا استعمال کہاں کہاں کر سکتے ہیں اب چونکہ یہ دوا مقوی میدہ ہوتی ہے یعنی کہ پیٹ کو ہمارے طاقت دیتی ہے اس لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں زوفے میدہ میں یعنی کہ اس condition میں جب مریض کا پیٹ کمزور ہو گیا ہو تو اس condition میں اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر property پائی جاتی ہے بقووی اما یعنی کہ انٹسٹین کو آنٹوں کو طاقت دینے کی اس لیے اس کا استعمال کرا جا سکتا ہے زوفے اما میں زوف مانے ہوتا ہے weakness اور اما مانے انٹسٹائن انٹسٹائن کی weakness میں کی condition میں بھی اس کے بعد اس کا استعمال ہم لوگ کر سکتے ہیں اسحال سفراوی سفراوی سفرا سے بنا ہے ایسا اسحال ایسا lose motion جس کا cause ہمارے اندر پائی جانے والے یہ خلد سفرا ہو تو ایسے اسحال کو بولتے ہیں اسحال سفراوی ایسے lose motion کو بولا جاتا ہے جو سفرا کی وجہ سے ہو اسحال سفراوی اور چونکہ یہ دوا مسکن سفرا ہے سفرا کے اندر حدد بڑھ گئی ہے وہ آنٹوں کو irritate کر رہا ہے جس کی وجہ سے lose motion ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم مسکنے سفرا دوا کا استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی اسحال کا cause یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھ اور ہمارا پیٹ اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہے کہ وہ غزہ کو روک ہی نہیں پا رہا اور lose motion ہویا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس دوا کے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مقووی میدہ اور مقووی اماو کی ہے نیکس اس کا فنکشن ہے کہ یہ سفراوی اس کا استعمال سفراوی قے میں کر سکتے ہیں یہ سواد ہے غلطی سے سین بن گیا ہے اس کے لئے معظمت چاہوں گا اس کا استعمال ہم لوگ سفراوی قے میں بھی کر سکتے ہیں قے معنی میں نے بیٹایا ابھی تھوڑی در پہلے کہ قے معنی ہوتا ہے الٹی اور سفراوی یعنی کہ ایسی الٹی جس کا cause سفرا ہو ایسی ومٹنگ کو بولا جاتا ہے سفراوی قے تو اگر سفرا کی وجہ سے قے ہو رہی ہوگی تو اس condition میں بھی ہم لوگ اس دوا انجمار کا استعمال کر سکتے ہیں next اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگ متلی میں متلی کیا ہوتا ہے متلی کے انگریزی میں معنی ہوتے ہیں nausea یعنی کی feeling of vomiting متلی معنی ہوتا ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا متلاہ رہا ہے ہمیں الٹی سی لگ رہی گئے تو اس feeling کو feeling of vomiting is known as nausea اور اسی کو یونانی زبان میں یعنی تب یونانی میں اردو زبان میں متلی نام سے جانتے ہیں تو انجمار کے اندر جتنے بھی functions ہیں ان کو دو گروپ میں باٹھا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا استعمال ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی اس کا صفوف جوشاندہ یا شربت بنا کر داخلی طور پر اور زماد بنا کر خارجی طور پر استعمال کرتے ہیں اب اس کا مطلب کیا نکلتا ہے صفوف مانے ہوتا ہے powder یعنی کی جڑتی جوشاندہ کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی دوہ کو دھیان سمجھئے گا کسی بھی دوہ کو پانی میں ڈالنا اور اس کے بعد خوب اچھی طرح سے اُبالنا اور پھر اس کے بعد اس پانی کو چھان کر استعمال میں لانا وہ چھنا اُبال کر چھنا ہوا پانی کہلاتا ہے جوشاندہ جیسے عام طور پر ہم لوگ چائے کے پتی کو پانی میں ڈالتے ہیں خوب اچھی طرح سے اُبالتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے چائے کی پتی کے اندر جو اجزہ جو کنسٹیٹوینٹ ہوتے ہیں وہ پانی میں نکل آتے ہیں اب چائے کی پتی ہم لوگ چھان لیتے ہیں چائے کی پتی جو ہوتی اس کو پھیک دیتے ہیں اس پانی کا استعمال میں لاتے ہیں اسی طرح جب یہ عمل کسی دوہ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس چھنے ہوئے اُبال کر چھنے ہوئے پانی کو کہتے ہیں جوشاندہ نیکسٹ ہے شربت شربت کے معنی ہوتے ہیں صرف ان تین طرح سے اس کو داخلی طور پر استعمال کرائے جا سکتا ہے اب ایکسٹرنلی یعنی کی خارجی طور پر اس کو استعمال کرانا ہو تو کیسے کرائیں گے خارجی طور پر اس کو استعمال کرانا ہوگا تو اس کا زمات بنا کر استعمال کرائیں گے اب زمات کے معنی کیا ہوتے ہیں زمات کے معنی ہوتے ہیں پیسٹ کے لیپ کے لیپ کیا جیسے مہندی کی پتی کو گاڑا گاڑا پیس کر لگا لیا جاتا ہے اسی طرح جب کسی دوہ کے ساتھ یہ عمل کر دیا جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں لیپ یعنی کہ انجبار کو ہم نے پیسا اور کسی بھی پانی کیمرہ کسی بھی چیز کیمرہ اس کا ہم نے گاڑا گاڑا لیپ تیار کر کے اور اس کو اگر ایکسٹرنل آرگن پر لگا دیا تو وہ چیز کہلائے گی وہ طریقہ کہلائے گا زمان یعنی کہ پیسٹ کر یہ فارم میں اس کا استعمال ایکسٹرنلی طور پر کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کا طریقہ استعمال کا اب آئیے جانتے ہیں مقدار خوراک اس کو اگر مریض کو کھلانا ہوگا تو کتنی دوز میں کھلائیں گے تو اس کی دوز ہے 3 to 5 گرام یعنی کہ 3 سے 5 گرام تک اس کی ہم مقدار خوراک دے سکتے ہیں مریض کو یعنی کہ منیمم 3 گرام میکسیمم 5 گرام اس کے اندر کل 10 chemical component پائے جاتے ہیں یعنی کہ 10 کیمیابی اجزاء پائے جاتے ہیں ان 10 کیمیابی اجزاء کو ہم بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اگر جتنے بھی 10 ہیں ان کو 3 گرام میں تقسیم کر دیجئے ایک گرام کر دیجئے acids کا اس میں کچھ acids پائے جاتے ہیں کچھ منرلز پائے جاتے ہیں دوسرا گرام منرل کا اور تیسرا گرام کر دیجئے بولا ٹائل کا اب کیسے یاد کریں کتنے acids ہوں گے تو ہم نے اس 10 کو 3 میں باتا ہے تو پہلا گرام نے acids کا بنایا تھا تو acids کے نمبر ہو گئے 3 3 acid پائے جاتے ہیں کون کون سے 3 acid tannic acid gallic acid اور oxalic acid دوسرا گرام ہم نے بتایا تھا منرل کا اب اسی 3 کو ڈبل کر دیجئے 6 منرل پائے جاتے ہیں کون کون سے iron copper magnesium zinc lid اور calcium oxide یہ 6 منرل ہو گئے اور last group میں volatile oil ایک volatile oil پائے جاتا ہے volatile oil کے معنی کیا ہوتے ہیں volatile کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جس کو آپ normal room temperature پہ رکھیں تو تھوڑی دیر بعد وہ air میں mix ہو جائے جیسے sprit sprit کو اگر آپ bottle کھول کے رکھ دیجئے تو تھوڑی دیر بعد وہ اڑ جائے گی کہتے ہیں نام زبان وہ اڑ گئی تو ایسی چیز جو اڑ جاتی ہے ایسا tail جو اڑ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں volatile oil اب یونانی زبان میں volatile oil کا جو نام ہے وہ بڑا مزیدار ہے volatile oil کو یونانی زبان میں یا طبعے یونانی میں بولا جاتا ہے راغن فراری فرار ہو جاتا ہے نا تیسی لیے بولا جاتا ہے راغن فراری یہ اس کے کیمیابی اجزت ہے اب بات کرتے ہیں اس کے مضررات کی یعنی کہ اس کے side effect کی تو اس کے اندر کوئی ایسا مقصود side effect تو نہیں ہے لیکن چونکہ اس دواء کا مزاج سرد ہوتا ہے اسی لیے یہ ان لوگوں کے لیے نقصاندے ہیں جن کا مزاج تھنڈا ہو یعنی کہ اگر ایسے لوگوں میں ہم نے استعمال کرایا جن کا مزاج بارد پہلے سے تھا تو ان کے اندر برودت یعنی کہ تھنڈک بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے ان کے اندر مزیر اثرات پیدا ہو تکتے ہیں اگر مسلے کی بات کیا جائے یعنی کہ اس کے ساتھ کون سی حسی دواء ملا دی جائے کہ ان جبار کے مزیر اثرات نہ آنے پائیں تو اس میں مسلے کے طور پر دو دماؤ کا استعمال کیا جاتا ہے ایک کا نام ہے زنجبیل اور دوسرے ایک کا نام ہے شہد اب زنجبیل کیا ہوتا ہے زنجبیل بولتے ہیں ادرک کو جو عام زبان میں ادرک ہم لوگ گھروں میں مسالوں میں ڈال کر یا چائے میں استعمال کرتے ہیں اسی ادرک کو طبی یونانی میں بولا جاتا ہے زنجبیل اور شہد تو ہم لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں شہد کو ہندی زبان میں مدھو انگریزی میں ہنی بولا جاتا ہے شہد یا زنجبیل کے استعمال بطور مسلح کر سکتے ہیں نیکس اس دوا کا بدل یعنی کی سبسٹیٹیوٹ اگر ہمیں کہیں پہ انجبار استعمال کرنا اور انجبار نہ دستیاب ہو نہ ملے تو اس کی جگہ ہم جس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا نام ہے حب الاس میں نے مفردات کی انٹرڈکشن والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حب کے معنی ہوتے ہیں تخم کے یعنی کی سیڈز کے اور آس مانے پیڑ کا نام ہے تو حب الاس یعنی کی آس نام کے پیڑ کے تخمیات کا استعمال انجبار کے بدل کے طور پر کیا جاتا ہے اب لاسٹ ہیڈنگ پڑھتے ہیں یعنی کی انجبار کا کونسا فیمس کمپاؤن مارکٹ میں ایویلیبل ہوتا ہے تو انجبار کا ایک ہی فیمس کمپاؤن جو سب سے فیمس کمپاؤن ہے اس کا نام ہے شربتے انجبار کئی دواوں میں کئی مرکب کماؤں میں انجبار شامل کیا گیا ہے لیکن جو سب سے مشہور ہے اس کا نام ہے شربتے انجبار یعنی کی انجبار کا بنا بنایا صرف مارکٹ میں ایویلیبل ہوتا ہے یہی اس کا مشہور مارکٹب ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہیے یونانک سمپلی فائی اللہ حافظ